امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں ایک خوبصورت مقام پہ موجود ہوں جناب یہاں پہ بہت ساری فیملیز ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں اور آج بھی میرے پاس بڑے زبردست سوالات ہیں کومن سنس کے سوالات ہیں جرنل نولیج کے سوالات ہیں پہلیاں ہیں اور بڑے مزے مزے کے ٹنگ ٹویسٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم گپ شپ کریں گے لوگوں کے ساتھ تو آئیے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے جی جناب یہاں پہ دو کیوٹ سے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم کیسے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کہاں گھوم رہی ہیں میں کہیں گھوم رہی ہیں آپ بتائیں آپ کہاں گھوم رہے ہیں میں بس ادھر ہی گھوم رہا ہوں جہاں آپ گھوم رہی ہیں میں چکل لگانے آئی تھی بس کلنے اچھا تو آپ کا نام کیا ہے آمنہ آمنہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں نرسری میں ماشاءاللہ اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی ہے آپ کو کس بات میں پتہ نہیں کس سے پڑتی ہے شرارتیں کرتی ہے کلاس میں یا ہومورک نہیں کرتی شرارتیں شرارتیں کرتی ہیں تو نہ کیا کریں نا شرارتیں کلاس میں تو آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی میں ٹیچر بنیں گی ٹیچر سخت выборы پیار سے پڑھائیں گی پیار سے پیار سے پڑھائیں گی ماشاءاللہ آپ میں کیا سنائیں گی sweral اللہ حافظ جیتی رو آگے چلتے ہیں جی وہ گڑیا کہاں چلی گئی ہے ادھر ہو یہاں ہو وہ دیکھو وہ تو باگ ہی گئی آپ کو اکیلہ چھوڑ کے ادھر آئیں السلام علیکم خودہ چھوڑ دیں آگے آئیں آگے آئیں کیا نام ہے آپ کا مو سے آت اٹھائیں سامنے کیمرے کی طرف دیکھیں کیا نام ہے نابیہ نابیہ کونسی کلاس میں پڑتی ہے کیوں نہیں جاتی کون نہیں جاتی آپ کون نہیں جانے دیتا پاپا کیوں نہیں جانے دیتے ابھی چھوٹی ہے اس وجہ سے ابھی جاؤں دی جائیں گی پھر اور پڑھ لکھ کے آپ بڑیوں کی کیا بنیں گی تیچر تیچر بنو گی نرم والی سخت والی لرم نرم والی پیار سے پڑھائیں گی مار سے مار مار سے ماریں گی سٹوڈنٹس کو آپ کیوں ماریں گی جو نہیں پڑھے گا بچہ اس کو ماریں گی جی تیرو جی یہاں پہ ایک صاحب ہے ان سے بات کرنیے اسلام علیکم جی والم اسلام کیسے ہیں اللہ کو شکر کہاں سے آئے اسلام بات سے آئے اسلام بات سے یہ بیٹا ہے آپ کا جی بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے محمد آریز محمد آریز آریز تو آپ پڑھتے کونسی کلاس میں ایویٹو بی بڑے ہو کے کیا بنیں گے پائیٹ پائیٹ بنیں گے پائیٹ بن کے کیا کریں گے جہاز میں جاؤں گا جہاز میں جائیں گے اتنا بڑے جہاز کیسے اڑائیں گے آپ بیٹھوں گا اور ڈرائیو کروں گا اس میں بیٹھ کے ڈرائیو کریں گے تو وہ تو اتنا بڑا ہے کیسے اوپر لے کے جائیں گے اس کو ایسے یوں کر کے سی جاؤں گا کیسے کر کے یوں کر کے یوں کر کے اوپر جائے گا تو واپس کیسے آئے گا ٹولے کے یوں نیچے واپس نیچے آ جائے گا زبردست جناب پائلٹ بنے گا اور زبردست پائلٹ یوں جائے گا اور یوں جاز نیچے واپس لائے گا بادر بند ہے اچھا چلیں آپ سنائیں گے کیام میں اے بی سنائیں اے بی سی ڈی ای اف جی اے چاہ جے کل ایم این او پی کیو آر ایس وائے این جی نو مائے نو مائے اے بی سی نیچہ تائم مانٹو سینگ بھی زبردست اور کیا ملی نغمہ آتا ہے دل دل پاکستان نہیں آتا دل پاکستان تھوڑا سا سناؤ دیں تھوڑا سا دل دل پاکستان جا جا پاکستان سیب یہی آتا ہے پاکستان نہیں آتا ہے پاکستان زمین آتا ہے پاکستان زمین ساداد بڑا شوٹ کر دیا آپ نے اچھا ایک سوال آپ سے پوچھوں گا یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے لڑکے پہنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں اور کبھی 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 کھاتے ہیں جوٹی تو نہیں ہے شوز آپ بتائیں جوٹی آپ نے کھایا جی آپ کا جواب ہے جی میں جواب لوگ کر لیتے ہیں جی ان کا جواب بہت شکریہ آپ لوگوں کا آگے چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام کہاں سے ہیں آپ لوگ راول پنڈی سے بیٹا ہے آپ کا بیٹی ہے بیٹی ہے کیا نام اس کا اسلام علیکم کلوز بنائیں جی چھوٹی کا ماشاء اللہ کیا کھا رہی ہیں ہیلو یہ آٹھ ماہ عمر ہے اس کی اور ابھی یہ یہ شکر ہے کہ مجھے دیکھ کہ ڈری نہیں اکثر بچے میں قریب جاتا ہوں وہ ڈر جاتے ہیں اچھا تو آپ سے میں ایک دو سوال پوچھوں گا یہ بتائیں کہ ایک پہلی ہے ہاتھ میں ہرا موہ میں لال کیا چیز ہوں میں ہری مرچ نہیں ہاتھ میں ہرا موہ میں لال پان پان لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب اچھا یہ بتائیں کہ خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں کیا چیز ہے پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں آپ بتائیں گی اگر بتائیں جی اگر بتائیں آپ نے بتا رہے ہیں مجھے نہیں ایڈیا جواب بتائیں گے ہم لوگ کر لیں اگر بتائیں آپ اگر بتائیں چلیں لوگ کر رہے تھے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے ایک جملہ بول کے دکھا دیں آپ نے کہنا ہے چاچو چاچو نے چاچی کو چاکو سے کٹ کر چوکلیٹ کھلائی ساتھ بر چاچو نے چاچی کو چاکو سے کٹ کر چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کٹ کر چوکلیٹ کھلائی چینل چی کو گیا تھا ہنکیو جی بہت شکریہ آپ کا جی جناب یہاں پہ ایک نوجوان کھڑا ہے اور یہ نوجوان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں گھوم رہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے بات تو سنو یار میری بات تو سنو کدھر جا رہے ہو یہ آگیا دادا بابا کے پاس آگیا جناب اسلام علیکم شکریہ الحمدللہ بیٹا ہے آپ جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ کیا نام اس کا محمد ابو بکر محمد ابو بکر ابو بکر ابو بکر کیا کیا ہے وہاں پہ اچھے جولے ہیں جولوں میں بیٹھ ہوگے جولے میں بیٹھ ہوگے یہ کتنی ایج ہے اس کی ٹو ایئر ایج ہے ماشاءاللہ تو کہاں سے آپ کا تعلق بیسیکلی سواد سے ہوں لیکن یہاں سی ڈی اے میں ایمپلائی ہوں میں کیپٹل ہسپٹل میں یہاں جاب کرتا ہوں آج چھٹی تھی میری تو میں نے سوچا بچوں کو جولے دلوانے کے لیے باہر دیا ہوں ہم آپ سے ایک دو سوال یہ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ لوگ ڈاؤن اور لوگ اپ میں کیا فرق ہے لوگ ڈاؤن بند کر دینا اور لوگ اپ تالہ لگا دینا لوگ ڈاؤن بلکل جی ان میں فرق کیا ہے ایک تالہ لگانا اور ایک بند کر دینا جس طرح لوگ جو لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ جیسے کسی چیز کو لوگ کر دینا ایک تالہ لگانا اور ایک ملک کو ہی بند کر دینا چلیں ہم آپ کا جواب لوگ کر لیتے ہیں جی یہ ایک جملہ ذرا بول کے دکھائیں آپ نے کہنا ہے دودھ دائی سب سہی آنا یہی جانا وہی سات بار بولنا ہے دودھ دائی سب سہی آنا یہی جانا وہی آنا یہی جانا وہی دودھ دائی سب سہی آنا وہی جانا یہی دودھ دائی آنا وہی جانا شکریہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری سٹورنٹس ہیں اور یہ گمنے پھرنے ٹرپ پر آئے ہوئے ان سے ہم گپ شپ کریں گے باری باری السلام علیکم کیسی ہیں آپ کیا نام ہے عریبان صاحب کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں نائنٹ بڑی ہوگی کیا بنیں گے میں ڈاکٹر بنیں گی ڈاکٹر بنیں گی ہوج میں جائیں گی پاک آرمی پاک آرمی میں جائیں گی پاک آرمی زندہ باجی اور یہ پاک آرمی میں جائیں گی اور پاک آرمی میں جو جاتا ہے نا میں ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں ٹیسٹ ایسے لیتا ہوں کہ میں چیک کرتا ہوں کہ سلوٹ مارنا آتا ہے یا نہیں سلوٹ مارنا پڑتا ہے نا چلیں ذرا کیمرے میں دے کے آپ نے سلوٹ مارنا ہے میں جب میں کہوں گا نا اٹینشن تو آپ نے سلوٹ مارنا ہے اٹینشن ارے واہ زبردست جناب یہ پکی فوج میں جائے گی آپ بھی بیٹا ادھر آگے آجیں یہاں پہ آجیں آپ کا کیا نام ہے آئیشہ آپ کونسی کلاس میں نائن میں بڑی ہوگی کیا بنیں گی پائلٹ پائلٹ بنیں گی ماشاءاللہ پائلٹ کونسی پائلٹ بنیں گی سواریوں والا جاز اڑائیں گی یا جنگجو جاز اڑائیں گی سواریوں والا سواریوں والا جنگجو جاز اڑائیں گی دودھ کا پوتا دئی کا بچہ لوگ اسے پیتے ہیں کچھا کچھا کیا چیز ہے دودھ کا پوتا دئی کا بچہ لوگ اسے پیتے ہیں کچھا کچھا انڈا انڈا آپ نے بتانا ہے ہم جواب لوگ کر لیں گے جی اگ یہ آپ کا جواب ہے جی سوچ لیں لوگ کر لیں جی چلیں لوگ کر لیتے ہیں جناب اچھا آپ آجیں بیٹا ادھر آئیں ادھر ہی کھڑے رہے ہیں سب لوگ جائیں نا آپ کا کیا نام ہے آپ کنجھ کلاس میں آپ بڑی ہوگی کیا بنیں گی ٹیچر سخت والی یا نرم والی پڑھائی کے معاملے میں سخت اور ویسے نرم جو پڑے گا نہیں بچہ سن لو اس کی سختی آ جائے گی اچھا ایک پہلی ہے خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں لائٹ بلک خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں کیا چیز ہے خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں آگ 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 ہی تو لائٹ ہوتی ہے سوچیں نہیں معلوم نہیں نہیں معلوم جناب ادھر آئے آپ لوگ کیوں ادھر باگتے جا رہے ہیں ادھر آئے ہیں ادھر لائٹ پرابلم ہے جی کسمت کسمت نہیں کسمت نہیں آپ کے کیا نام ہے زویا ایسا آپ کونسی کلاس میں ہے سیونتھ بڑی ہوگی کیا بنیں گے آرمی پائلٹ آرمی پائلٹ آرمی پائلٹ بنیں گی یہ ما شا اللہ تو چلیں ابھی ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ آپ سلوٹ کیسے مارتی ہیں اٹینشن میں کہوں گا آپ نے سلوٹ مارنا ہے اٹینشن آسان باش آگے چل چلیں جناب چلیں ٹھیک ہو گیا میں نے اچانک ہی وہ امتحان لینا شروع کر دیا لیکن ادھر آئیں آجیں آجیں ادھر آئیں آپ میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا پہلے ہی باغ گئی ہیں آپ پہلے ہی پوچھنی تھی آپ کیا نام ہے کنز آپ کونسی کلاس میں میٹرک بڑی ہوگی کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر میں نے گی ماشاءاللہ اچھے ایک سوال کا جواب دیں یہ بتائیں وہ کون ہے جو آپ کا بھی ماما ہے آپ کی امی کا بھی ماما ہے آپ کے نانا نانی کا بھی ماما ہے کون ہے اللہ چاند چاند کونسا چاند اسمان والا جو رات کو چمکتا ہے پورا جواب کیا ہے آپ چاند چاند لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جی انہوں نے کہا چاند آپ جی آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں ٹین بڑی ہوگی کیا بنیں گی ڈاکٹر بنیں گی ڈاکٹر بنیں گی ماشاءاللہ ایک سوال کا جواب دیں ایک دکاندار نے ایک دکاندار نے کچھ بیشتے ہوئے کہا کہ پانچ سو روپے میں پوری فیملی زندگی بھر بیٹھ کر کھائے گی پانچ سو روپے میں وہ کیا چیز ہے کیا بیش رہے وہ اس طرح بیش رہے کہتے ہیں آج ہو جناب آج ہو جناب یہ لیلیں یہ بڑی زبردست چیز ہے اور یہ ساری زندگی پوری فیملی بیٹھ کر کھائے گی صرف پانچ سو روپے میں پانچ سو روپے میں کیا چیز ہے مجھے نہیں نہیں مالو اچھا آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی ڈاکٹر ڈاکٹر بنیں گی ڈاکٹر کونسی دانتوں والی ہے دوسری ڈاکٹر ڈاکٹر زندہ بات دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان پاکستان آگے بھی بولو نا ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں چلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کار وہاں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان زندہ بات زندہ بات آپ لوگ سب زندہ باتی مستقبل کی ہماری ما شاء اللہ یہ بیٹی ہیں جو ہیں یہ انہوں نے پڑھ لے کے آگے جا کے ہمارے ملک کا نام روشن کرنا ہے کوئی پائلٹ بننے جاری ہے کوئی ڈاکٹر بننے جاری ہے اور کوئی ٹیچر بننے جاری ہے کوئی انجینئر بننے جاری ہے جناب اور یہاں پہ یہ جو لڑکے ہیں یہ لڑکے کیوں باغ رہے ہیں یہ نلائک تو نہیں ہے بچیاں لائک ہوتی ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں نلائک بھی ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں سے کچھ ہوتے ہیں زیادہ تر لائک بھی ہوتے ہیں لا پرواہ ہوتے ہیں آچھا جی لا پرواہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کیا نام ہے سرمت باتی آباسی صاحب جی کچھ ہے پھرنے پہ ہو بہا جی پارک میں آئے تھے پارک میں آئے جی زندہ بات آچھا تو بڑے ہو کے کیا بنے گی آپ میں انجینئر بنوں گا کس چیز کے انجینئر بنیں گے میڈیکل انجینئر میڈیکل انجینئر جی ارے وہاں زندہ بات ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گے آپ کیا سننا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو دل میں چھپا ہو کہ کبھی آپ نے سوچا ہو کبھی ایسے کام کیے نہیں ہے سنانے والا شیر نہیں آتا کوئی اچھا سن شیر تو آتا ہے سنا دے پٹھواری زبان میں آتے ہیں پٹھواری سناو نا یار پٹھواری ایسا نے پٹھواری بھی ہماری زبان ہے پاکستان کی زبان ہے دراصل میں گرا تھا اور اسی سے ایک شیر یاد آ گیا تھا گرنے کے بعد شیر یاد آ گیا مطلب گرنے کے بعد آمد ہو گئی ہے وہ آپ اکثر گرا کرے تھا کہ آپ کو آمد ہوتی رہے ایسا چلایا کریں نا ون ویلنگ تو نہیں کر رہے تھے ایسا ہی تصلیف ہو گیا کہنے دوڑ بازی تے شوک جائے جڑا اور داڑا رگڑیا جانتا ہے تجڑا مری روڈ تے رگڑیا جانتا ہے سیدھا سانٹر ہسپتال پہنچایا جانتا ہے ڈاکٹر سندھا اوڈی اپیل کوئی نہیں ٹکے تے ٹکا لائے جانتا ہے اگر ہوئے کوئی دل لائے اگر ہوئے کوئی محمد ڈیڈی تے کر لیندھا توبہ واہ 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 کلیپ دکھائیں کلیپ ہو رہی ہے گمائیں کیمرہ فوراں گمائیں اچھا جی جناب اور ادھر بھی گمائیں جناب ادھر بھی کلیپ انہوں نے کیا یہ شیر پر تو اس شیر میں اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لئے ان لڑکوں کے لئے ان بچوں کے لئے جن کو ماں باپ موٹر سائیکل لے دیتے ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ باہر بچا کیا کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹائر آگے سے اٹھایا ہوتا ہے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب گرتے ہیں تو ظاہر وہ سیدھا ہسپیٹل جاتے ہیں یا اللہ نہ کرے وہ دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے حادثے ہوئے ہیں اس لئے یہ میسیج ہے ان بچوں کے لئے کہ خدا کے لئے اپنے ماں باپ کا خیال کریں وہ آپ کو بڑا کرتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور آپ ایک وہ پئیے پہ بائک چلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ گرتے ہیں تو ایسا نہیں کریں ایسی بات ہے ہے جی آپ نے پہ کوئی ایسی ٹائی کی تھی جو آپ کو یہ آمد ہوا ہے یہ شیر نہیں نہیں چل رہا تھا بس روڑ سے اچانک اتلپ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے زبردست مزہ ہے شیر سننے کا جی اچھا جی میں ادھر سینٹر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاں کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے اچھا ہاں جی آپ کا کیا نام ہے مانیمی تبدول مویف مانیمی تبدول مویف اب دول مویف کونسی کلاس میں کلاس ٹین بڑے ہو کے کیا بناؤں گے پولیٹکس میں جاؤں گا پولیٹکس میں جائیں گے سیاستدان بنیں گے انشاءاللہ واہ جناب زندہ باد تو اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیراعظم بنا دیے جائے آپ کیا کریں گے ملک لوٹ کر بھاگ جاؤں گا ملک لوٹ کر بھاگ جاؤں گے یہ دیکھ رہے جناب اس کے بڑے خطرناک راتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے کیا نام ہے امان علی آپ کونس کلاس میں میٹرک میں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے آرمی میں جاؤں گا آرمی میں جائیں گے آرمی میں جا کے کیا کریں گے اپنی قوم کی خدمت کروں گا قوم کی خدمت کرے گا ادھر آئیں جناب آرمی میں سامنے دیکھیں آرمی والے کھڑے کس طرح ہوتے ہیں اچھا چلیں اٹینشن سلوٹ مار آگے چل اٹینشن اپنی جگہ پہ آؤ میں بھولی گیا آگے کیا کہتے ہیں اچھا تو ابھی آپ کچھ سنائیں گے نیمیٹی دے بوتا آج فیصلے ہی جے کل تیرے کو لاما تمہیں کافر و تیرے شہر وال جڑا ویرا جاند ہے اسرا وال جاوان تمہیں کافر ہو سے سونا پر اتنا بھی نے سونا ہون جے ناز اٹھاوان تمہیں کافر آج دو بات جیاد کرنی بزم موسی ترلے وصل جباوان تمہیں کافر تمانا جی بولن بناول تی دور دیگل اس وال زین وی جاوے تمہیں کافر اوہ کیا بات ہے جناب اچھا ادھرہ ہے جناب آپ کا کیا نام ہے حاریس آپ کونسی کلاس میں پری نائنٹ ماشاللہ نائنٹ میں پڑھتے ہیں ہن یہ کیا شارٹ کٹ مارا ہے نہیں اچھا ایج کتنی ہے آپ کی فورٹین اچھا فورٹین بڑے ہو کے کیا بنیں گے فوج میں جائیں گے فوج میں جائیں گے جی فوج میں جا کے کیا کرو گے ملک کے لئے لڑوں گا ملک کے لئے لڑے گا ماشاللہ جی تو آئیں ذرہ سامنے اٹینشن سلوٹ مار آگے چل اٹینشن واپس مل اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ کیا سنائیں گے میں شیئر سنوں گا سنائیں گے انگلیاں ساڑے والی چان والی ہو ہتی اصان جے چاہی تے رولے پیسن تے دوران ٹھٹتے جاسن گوڑیاں دیاں پر پیچے اصان پسائی تے رولے پیسن او کہنے شریکان سا نوریند شرافت ویچ ہتیار اصان جے چاہی تے رولے پیسن تے منکران اوپتہ تانی آنے لکسی جدوں ویڑے ویچ نسائی تے رولے پیسن آکے تے ساچے اوہ کیا بات ہے جناب حق کے تے سچے واہ جی واہ ادھر آؤ جناب یہ آپ لمبے ہوتے جا رہے ہو یار کیا نام ہے عبداللہ عبداللہ ما شاہ اللہ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں نائید کلاس میں بڑے ہوگے کیا بنیں گے میں کرکٹ میں جاؤں گا کرکٹ میں جائیں گے کرکٹ میں کیا باولنگ کرتے ہیں بیٹنگ باولنگ فاسٹ باولنگ آپ کا دور بڑھ رہا ہے آپ بھی محمد ارفان کی طرح ہاں فاسٹ باولر بن جاؤ گی تو آپ کا فیورٹ باولر کون ہے محمد امیر محمد امیر جی اور بیٹس مین کون ہے فیورٹ ریزوان ریزوان زندہ باد ابھی کیا سنائیں گے آپ میں شیر آتا ہے سنائیں آن جی ہو کہہ رہا ہے کہ شریک شریک کردہ ہے جگ سارا اوہ شریک شریک کردہ ہے جگ سارا میں نوہ دیدہ شریک ہوندہ کیے اوہ تھے وڑھے دیرا بدماش میں نیفردہ اوہ تیری خیر ہوئے بڑا خطرناک شیر سنائے ہوئے اوہ تیری خیر ہوئے بڑا خطرناک شیر سنائے ہوئے اوہ تیری تانا چڑنا بہت مارے گا تانوں اید راؤں کیا نام ہے داؤد داؤد کونسی کلاس میں نائنٹ بڑے ہو کے کیا بنیں گے ٹیچر ٹیچر بنوگے سخت والے ہیں نرم والے برابر برابر مطلب ہے جو نلائک ہوگا اس کو پھینٹی لگائیں گے جی ابھی سنائیں گے کیا آپ ہوں میں سرکوٹ نہیں سنے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں گانا سنا دو چلے گانا نہیں سناتا نات سناتا نات آتی ہے تھوڑی سنا دیں اصحاب سارے پھولے ہیں اصحاب سارے پھولے ہیں اصحاب سارے پھولے ہیں وہ عمر تھے ان پہ جانی سا اصحاب سارے پھولے ہیں اصحاب سارے پھولے ہیں وہ جو غار سور میں سانپ نے دس بھی لیا کچھ نہ کہا وہ جو غار سور میں سانپ نے دس بھی لیا کچھ نہ کہا وہ تھے یار محبوبِ حُدہ وہ تھے یار محبوبِ حُدہ اصحاب سارے پھولے ہیں اصحاب سارے پھولے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ ہی ترہیں جلدی سے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ زین زین کون سی کلاس میں؟ فائف بڑے ہو کی کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر بنو گے؟ جی اچھا ماشاءاللہ تو علاج فری کرو گے پیسے لو گے؟ پیسے لو گے پیسے لو گے؟ جی کتنی فیس لو گے؟ جتنی ہے ایک مریض سے کتنے پیسے لو گے؟ جتنے دے سکیں جتنے دے سکیں اچھا ابھی کیا سنائیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں؟ اچھا چلیں ادھر آئیں آپ کی کیا نام ہے؟ عبدالبی نائن آپ کونسی کلاس میں؟ نائن بڑے ہو کی کیا بنیں گے؟ آرمی میں آرمی میں جاؤ گے؟ جی ماشاءاللہ زندہ بات اور آرمی میں جا کے کیا کریں گے؟ وطن کی حفاظت کروں گا جناب پاک فوج زندہ بات جی سامنے کے کھڑے ہو کیمرے کی طرف مو کریں اٹینشن سلوٹ مور آگے چل اٹینشن واپس مور اپنی جگہ پہ پہنچ اپنی جگہ پہ پہنچ اٹینشن اوہ تیری خیار ہوئے پکا فوجی ہے جناب یہ تو انشاءاللہ پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے جناب یہ جوان سارے آپ کی کیا نام ہے؟ ڈال آپ کونسی کلاس میں؟ فور بڑے ہوگی کیا بنوگے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر بنوگے؟ پیسے لوگے یا فری علاج کروگے؟ پیسے لوگے؟ جی غریبوں سے بھی لوگے؟ دو غریبوں کا علاج فری کروگے؟ جی پکی بات ہے؟ جی دیکھ لو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی جب آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوگے میں اپنی ریکارڈنگ اپنے پاس رکھوں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا آپ سے فری علاج کرواؤں گا یاد رہے گا؟ جی چلو ٹھیک ہے ادھر آئیں آپ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر ابو بکر کونسی کلاس میں ہو؟ سکس بڑے ہو کے کیا بنوگے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر بنوگے؟ جی ماشاءاللہ ابھی آپ ہمیں کچھ سناوگے؟ نہیں شیئر آتا ہے؟ نہیں نات آتی ہے؟ ہاں چلیں سناوگے ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے نہ اترا ہو ذے آدھا چا دتاروں اپنی رنگت پر نہ اترا ہو ذے آدھا چا دتاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھوگے تو چمک نہ بھول جاؤگے ہرا گمبد جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اگر تیبہ کو جاؤگے تو آنا بھول جاؤگے ماشاءاللہ جزاکاللہ زندہ بات جناب زندہ بات خوش رہے اور یہاں پہ ٹیچر جو ان کو لے کر آئے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ پرنسپل ہیں جی جی بلکم اچھا ماشاءاللہ تو آپ کے سٹوڈنٹس بڑے تیز ہیں اور ہم آپ سے بھی ایک دو سوال پوچھیں گے ایسی کونسی چیز ہے جسے لڑکے پہنتے بھی اور کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں لڑکے پہنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں چپل چپل آپ چھوٹے تھے تو کھائی ہوں گی آپ شاید کھائی ہوں والدہ سے والد سے کہہ نہیں سکتے شرارتیں تو کی ہوں گی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے شاید کی ہوں اچھا سہی ہے یہ آپ کا جواب ہے جی بلکل لوگ کر لے لوگ کر لے تھے جی انہوں نے کہا چپل اچھا ایک اور پہلی ہے کمر پر بٹھا کر جولا جولائے بہا کے خون پسینہ سب کو کھلائے کون ہے ماں ہی ہو سکتی ہے کمر پر بٹھا کے جولا جولائے ہاں جی خون پسینہ بہا کر سب کو کھلائے پیرنٹس ہی ہو سکتے ہیں ہاں پیرنٹس میں سے کوئی ہو سکتے ہیں کون ہے والد والد ہاں جی فادر لوگ کر لے جواب کر لے لوگ کر لے تھے جی انہوں نے کہا جی باپ اور ایک جملہ ذرا بول کے دکھائیں آپ نے سات بار بولنا ہے آپ نے کہنا ہے لالو نے لال کی دکان سے لال لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لوگوں کو اپنے ستولین سے شکریہ آگے چلتیں جی یہاں پہ ایک فیملی ہے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں کہاں سے آئے ہیں میں آئے ہیں لہور سے لہور سے کیا نام ہے عیسیٰ عیسیٰ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں پانچ ففت میں بڑے ہو کی کیا بنیں گے فٹبالر فٹبالر بڑی ٹف گیم ہے فٹبال کھیل لیتے ہیں ہنچ ہنچ بہت زبردست جناب یہ جوان کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم ہلو ہاواریو ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ آپ کے بال بہت پیارے ہیں یہ تھوڑے سے مجھے دے دو میرے کم ہوگئے ہیں نہیں ہنہ تھوڑے سے بال مجھے دے دو میرے کم ہوگئے ہیں نہیں ہنہ مجھے نہیں دیں گے تھوڑے سے دے دو یاد پیسے دوں گا آپ کو نہیں دے نہیں دے نا اچھا چلو اچھا تو آپ اسکول جاتے ہوں نام کیا بتایا آپ نے کیا نام ہے جو بتا دے ادھر آؤ اوہو بھاگ گیا نام نہیں بتایا آپ نے نام تو بتاؤ اچھا بڑے ہو کے کیا پناو گے لو جناب بھاگ گیا کہ میرے بال ہی نہ لے لے اچھا تو آپ لوگ آگے آئے نا جناب ادھر آئے آگے آئے آگے آئے کیا نام ہے آپ کا محمد محمد صاحب آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں نہیں پڑھتا پڑھ چکے ہیں تو ایک سوال کا جواب دیں گے یہ بتائیں وہ کون ہے جو آپ کا بھی ماما ہے آپ کی امی کا بھی ماما ہے آپ کے نانا نانی کا بھی ماما نہیں بتائیں آپ بتائیں سوچنا پڑھے گا سوچ لیں ابھی تو کوئی ذہن میں نہیں آ رہا نہیں آ رہا نہیں اچھا آپ نے ساتھ مرتبہ یہ جملہ بولنا ہے آپ نے کہنا ہے دودھ دہی سب صحیح آنا یہیں جانا جانا وہیں دودھ دہی سب صحیح آنا یہیں 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 جانا وہیں دودھ دہی سب صحیح آنا چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چوکلیٹ کھلائی چینے بڑا سوچ سوچ کے بولے ٹنگ ٹویسٹر بہت تیز بولتے ہوتے ہیں اچھا یہ بولے گا جوان لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے ساتھ بار لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لیکن بہت سلو آپ لوگ بولے ہیں کوئی بات نہیں تینکیو ویری مچ بہت شکری آپ لوگوں کا آگے چلتے ہیں جی جی جناب یہاں پہ دو بھائی کھڑے ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام لیم اللہ کا احسان ہے سرکر کہاں سے آئیں ہم سوات سے ہیں سوات سے جی 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 واپس چلے جائیں گے یہی دیلی رہتے ہیں کل جائیں گے انشاءاللہ جی 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 گھر ادھر ہے سوات میں سوات میں ہے سرکر ماشاءاللہ سوات تو یہاں سے لوگ سوات جاتے ہیں وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں اپنے علاقے سے دل بھرا ہوتا ہے میں تو یہ سہیدھر رہتا ہوں یہ باہی باہر سا ہے سعودیہ سے اس کو لے کے آئے ہوں گومنے پھرنے کے لئے گومنے پھرنے کے لئے اچھا آپ سعودیہ میں ہوتے ہیں جی 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 سعودیہ میں کیا کرتے ہیں میں ایک بوٹل پہ ہوتا ہوں بوٹل پہ ہوتا ہوں بوٹل پہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ادھر ابھی چھوٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں چھے میں کے چھوٹی پہ آئے ہوئے ہیں زندہ پات اچھا یہ بتائیں کہ ہاتھ میں ہرا مو میں لال کیا چیز ہوتی ہے یہ بھائی سے پوچھو ان کو صحیح پتا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں آئے نہیں معلوم اچھا یہ بتائیں کہ خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں کیا چیز ہے ممبتی آپ نے بتا ممبتی ہے ممبتی کی تو لائٹ ہوتی ہے اس کی لائٹ نہیں ہے خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں بتا سر نہیں بتا نہیں معلوم اچھا چلیں ایک اور بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں وہ کون ہے جو آپ کا بھی ماما ہے آپ کی امی کا بھی ماما ہے اور آپ کے نانا نانی کا بھی ماما ہے کون ہے اس کا مامو ہی ہوگا اور کون ہے وہ نانا یہ ہے نانا ہے اچھا چلیں ایک جملہ بول کے دکھائیں چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چاکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چوکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے کاٹ کر چاکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے چاکلیٹ کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے چاکلیٹ کاٹ کے کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے چاکلیٹ کاٹ کے کھلائی چاچو نے چاچی کو چاکو سے چاکلیٹ کاٹ کے کھلائی آپ نے کہنا ہے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے یہ تو آسان ہے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے لالو نے لال کی دکان سے لال لیمو خریدے بس پورو کے ساتھ چھنا ٹھیک ہو گیا تھا جناب یہاں پہ ایک اور فیملی ہے جی اور بچے ہیں اور ان کے پاپا ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں میں اسلامباد سے لیکن آج کی جرمنی ہوتا ہوں ماشاءاللہ جرمنی ہوتے ہیں چھوٹیوں پہ آئے ہیں فیملی وہاں پہ ہیں نہیں فیملی ابھی لے جانی ہے تھوڑ دنوں تک لے جائیں گے زندہ بات اچھا تو یہ آپ کی دو بیٹی ہیں اسلام علیکم ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ کم بچے خوشحال گرانا اسلام علیکم کیا نام ہے علیمہ علیمہ کونسی کلاس میں پڑھتی ہے سکس علیمہ اتنا پیارا نام کس نے رکھا ہے بابا نے بابا نے اور آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی پتہ نہیں پتہ نہیں بنیں گی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے کیا بنیں گی پتہ نہیں اچھا بھی سوچا نہیں ہے اور آپ کا کیا نام ہے اروہ اروہ کا آپ کونسی کلاس میں میں سیون میں ہوں آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی میں بابا کی طرح انجینئر بننا چاہتی ہوں ماشاءاللہ بابا کی طرح انجینئر بنیں گی اور یہ جوان جو ہے ماشاءاللہ کھائی جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے اچھا کیا نام ہے حسین ماشاءاللہ حسین اور آپ کونسی کلاس میں 34 34 34 34 34 34 کلاس میں پہنچ گئے آپ بہت آگے جا چکے ہیں آپ اچھا تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے آہ گارڈ 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 بنو گے آرمی میں جاؤ گے فوجی بنو گے گارڈ کھڑے کیسے ہوتے ہیں ادھر آئیں ادھر آئیں یہاں کھڑے ہو سیدھے ادھر کیمری کی طرف دیکھیں چلیں میں جب کہوں گا اٹینشن مجھے دیکھیں جب میں اٹینشن کہوں گا آپ نے ایسے سلوٹ مارنا ہے ٹھیک ہے کیمری میں چلو اٹینشن اوہ تیری خیار ہوئے مار دیا سلوٹ جناب یہ پکا فوجی بنے گا جی فوج میں جائے گا یہ بتائیں جناب کہ ایسی کونسی چیز جسے لڑکے پہنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں نہیں مالوں فوج لے پہنتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں نہیں نہیں مال اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک کہ آسان سوال ہے کمر پہ بٹھا کر جولا جولائے بہا کے خون پسینہ سب کو کھلائے یہ کون ہے کمر پہ بٹھا کر جولا جولائے بہا کے خون پسینہ سب کو کھلائے جولا جولا نہیں ایمال آپ بتائیں یا کوئی مثلا جیسے ہورس کیمل اونٹ یا گھوڑا نہیں سوال کو اور سے سنیں کمر پہ بٹھا کر جولا جولائے بہا کے خون پسینہ سب کو کھلائے باب فادر یا مزدور کہلے آپ نے بتا لیں ہم وہ جواب لوگ کر لیں گے مزدور ہی ہے جو خون پسینہ بھی بہاتے اور گھر والوں کو کھلاتے مزدور کیا ہے کون ہوتا ہے مزدور مزدور لائک جیسے انسان ہے باپ ہو گیا صحیح صحیح کیا ہم جواب لوگ کر رہے ہیں مزدور لوگ کر دیں امیلی لوگ کر لی ہے جناب اچھا تو آپ ایک جملہ بولو ساتھ بار آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں جانا وہیں دودھ دائی سچ جانا سب دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں جانا وہیں دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں جانا وہیں جانا آپ بول گے دوبارہ بولیں آپ ذرا دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں جانا وہیں ساتھ بار بولنا ہے سپیٹ دودھ دوبارہ بولیں درہ دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں جانا وہیں دودھ دائی سب صحیح آنا یہیں دو دہی سب سے ہی آنے یہیں جانب ہے جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کے پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آج کے پروگرام میں میں نے جو پہلیاں بوجھی تھی اور جو سوال کیے تھے ان کے جواب میں باری باری دوں گا آپ کو میں نے ایک پہلی پوچھی دی کہ کمر پہ بٹھا کر جولا جولائے بہا کے خون پسینہ سب کو کھلائے تو اس کا جواب ہے باپ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے میند کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھا کھائیں اچھا پہنیں اور اچھا پڑھیں تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کریں اور ماں باپ ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے آج کل بچے بڑے ہو کے باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح لیکن نہیں کرنا چاہیے ماں باپ اگر غلط بھی کہیں کوئی ایسی غلطی بھی کریں کچھ بھی کریں لیکن ان کو آپ کبھی بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے آپ کی جیت کے لیے وہ خود ہار جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی جیت کے لیے بھاگتے ہیں تو اس کا جواب تھا باپ ایک سوال میں نے ان کیا تھا کہ ایسی کونسی چیزیں جسے لڑکے پہنتے بھی ہیں اور کبھی کبھی کھاتے بھی ہیں تو اس کا جواب ہے جوتے کچھ لوگوں نے درست جواب بھی دیا کیونکہ ہم نے بھی کھائے ہوئے ظاہر ہے جب آپ شرارتے کرتے ہیں گھر میں تو آپ کو پڑتی ہیں جوتے بھی پڑتے ہیں مار پڑتی ہیں اچھا ایک سوال میں نے اور کیا تھا یہ بھی پہلی ہے کہ دودھ کا پوتا دئی کا بچہ لوگ اسے پیتے ہیں کچھا کچھا تو اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں ہے تو اس کا جواب ہے لسی لسی اس کا جواب ہے جناب دودھ کا پوتا دئی کا بچہ یہ لسی ہے جناب ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ ہاتھ میں ہرہ موہ میں لال تو یہ بھی بڑا آسان سوال ہے تو اس کا جواب ہے پان پان ہاتھ میں ہرہ ہوتا ہے جب آپ اس کو موہ میں چباتے ہیں تو وہ لال ہو جاتا ہے جناب ایک سوال میں نے اور کیا تھا یہ بھی پہلی ہے خوشبو ہے پر پھول نہیں جلتی ہے پر لائٹ نہیں تو اس کا جواب ایک دو لوگوں نے درست بھی دیا باقی لوگ جواب نہیں دے سکے تو اس کا جواب ہے اگر بٹی اگر بٹی ہے جو خوشبو دیتی ہے جلتی ہے پر لائٹ نہیں دیتی جی میں نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ وہ کون ہے جو آپ کا بھی ماما ہے آپ کی امی کا بھی ماما ہے آپ کے نانا نانی کا بھی ماما ہے تو اس کا جواب ایک دو لوگوں نے درست بھی دیا باقی لوگ جواب نہیں دے سکے تو اس کا جواب ہے چندہ ماما چندہ ماما جی سب کے ماما ہے جی ایک سوال میں نے اور پوچھا تھا کہ ایک دکاندار نے کچھ بیچتے ہوئے کہا کہ پانچ سو روپے میں پوری فیملی زندگی بار بیٹھ کر کھائے گی تو وہ کیا بیچ رہا تھا یہ میں نے سوال کیا تھا کہ پانچ سو روپے میں ساری فیملی زندگی بار بیٹھ کر کھائے گی تو وہ کیا بیچ رہے تو اس کا جواب کسی نے بھی نہیں دیا تو اس کا جواب ہے کہ وہ چٹائی بیچ رہا تھا ظاہر ہے چٹائی آپ بچھائیں گے پوری فیملی اس پر بیٹھ کے کھانا کھائے گی تو اگر آپ اس کو خراب نہیں کریں گے تو وہ ساری عمر چلے گی اور لوگ اپ میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب ہے لوگ اپ میں اندر جا کر مار پڑتی ہے اور لوگ ڈاؤن میں باہر مار پڑتی ہے تو اس کا ہم نے فنی سا یہ جواب بنائے جی تو یہ اس کا جواب ہے امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا خوش رہے خوشیہ بانٹے اپنے ارگرد لوگوں کا خیال رکھیں اور خاص کر کے جو مستقی لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل پہ نئے سوالات کے ساتھ نئی پہلیوں کے ساتھ نئے ٹنگ ٹویسٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ